مبشر آوان یہ بھائی فرماتے ہیں مجھے کوئی ایسا درود پاک بتائیں جو سب سے اچھا ہو مختصر ہو جسے میں ہر وقت پڑھ سکوں اور میرا سوال یہ ہے کیا بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں بستر پر لیڈ کر درود پاک پڑھنا جائز ہے اس بارے میں بتائیں بھائی نے بہت اچھے سوال پوچھے ہیں ان کا سوال ہے کہ سب سے اچھا درود پاک درود پاک سب ہی اچھی ہیں سبحان اللہ جو بھی درود پاک آپ پڑھیں لیکن اگر آپ مختصر درود پاک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کم سیغوں والا تو اس سوالے سے بھی بہت سارے درود پاک ہیں جس طرح اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود پاک ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں الگ الگ سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور اسی طرح آپ نے پوچھا ہے کہ بغیر وضو درود پاک پڑھنا دیکھیں افضل اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھا جائے لیکن بغیر وضو بھی درود پاک پڑھنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں اور تیسرا آپ نے پوچھا ہے دیکھیں بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے لیکن جب بستر پر لیٹ کر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ عدب یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیں پاؤں سمیٹ کر آپ بستر پر لیٹ کر بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھنا بلکل جائز ہے تو باقی یہ افضل اور بہتر سب سے افضل درود پاک تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہم صنی علی محمد وعلا اللہم صنی علی محمد وعلا آل محمد کما صنید جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں یہ سب سے افزن درود پاک ہے لیکن مختصر درود پاک جو تھا وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے مجھے امید ہے آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے